تمام موزز دوستو ساتھیوں جمعیت العباس کے ہمارے دین و برادران عباسی کو اسلام علیت ہوں شداد بٹ صاحب جس طریقے سے اور یہاں موجود مہمان بٹ صاحب کو فردن فردن عباسی قبیلے کے لوگوں کے حوالے سے بتا رہے تھے تو میں یہ سمجھا کہ شاید عباسی دور دوبارہ آئی مختصر یہ ہے کہ شداد بٹ صاحب ہمارے لئے انتہائی قابل احترام میرے دوست میرے بڑے بھائی کے کردار کے مانند ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہے اور جس قبیلے کے انہوں نے ذکر کیا مجھے انہوں نے منصوب کرا میں ان کی مہربانی ہے شکریہ ہے کہ جمعیت العباس کے اس پروگرام میں میرے قبیلے کے میرے لوگوں کی آواز کو انہوں نے یہاں تک پہنچایا ساتھ ساتھ دور حاضر میں میڈیا کے حوالے سے جو کردار رہا ہے اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو جو ہو سکے گی میں کروں گا لیکن میں اپنے مرکز ایوانِ قریش کا ذکر کرتا چلوں اور اس میں میں میڈیا کا بھی کردار ایک اہم رکھتا ہوں ہمارا مرکز آغا خان جن خانے کے ساتھ ہے شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا خربہ روپے کی زمین ہے لیکن وہ ہمارے بزرگوں کے پاس تھی جو دور حاضر کے معاملات سے شاید نابلت تھے یا سادے لوگ تھے وہ وہاں بیٹھ کر صرف حالی مخصوص چند لوگوں کو اور چند گھروں پر چند خاندانوں پر اس مرکز کو جو کہ چار ہزار گس کے اوپر تھی وہ حالی بس وہ چند لوگ اس پر بیٹھا کرتے تھے معلومات نہیں تھی تھی دور حاضر کے معاملات مختصر یہ کہ دو ازار سولہ میں میں مجھے وہاں کی نمائندگی ملی بیسے دیکھ جنرل سیکٹری کے محمد ندیم قریشی صاحب نے نئی تنظیم نئے لوگوں کو نئے نوجوانوں کو لے کر آئے تو سب سے پہلے وہاں پر بیٹھ کر اس مرکز کے اندر ہم نے قریش قبیلے سے تمام کی تمام رنگ و زبان کا فرق ہم نے ختم کر رہا کہ جو میرے ردو العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دنیا کے سب سے عظیم کتاب میں آپ کو بحیثیت ایک مسلمان بحیثیت ایک انسان ہو کر اللہ نے ہم سے مخاطب ہوا ہے کہ اپنے اندر سے تفرقہ ختم کر دو تو تفرقے کو قبیلے میں برادری میں ذات میں ختم کرنے کے لئے سب سے بہتر میرے لئے یہ تھا کہ میں سندھ کے قریشی قبیلے کے لوگوں کو کراچی کے مرکز ایوانِ قریش میں خوش آمدید کروں میں کشمیر کے لوگوں کو اپنے مرکز ایوانِ قریش کراچی کے اندر خوش آمدید کروں میں پنجاب کے لوگوں کو بلوچستان کے لوگوں کو کیپیکے کے لوگوں کو الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں اس کمیٹی کا اس ٹیم کا حصہ تھا کہ ہم نے صرف اردو بولنے والے قریش قبیلے کے لوگوں کو نہیں ہم نے ہاشمی قریشیوں کو ہم نے شیخ قریشیوں کو ہم نے انہیں کہ تمام جو ہماری برانچز تھیں ہم نے اس کو لاکر جمع کرا لیکن اس کی جو سب سے بڑی جیت ہمارے ساتھ ہوئی کہ دوہزار سولہ سے لے کر دوہزار اٹھارہ انیس تک اس بڑا تلف دور گزرا رہے اس میں ہمارے کئی لوگ شہید ہو گئے گینگ وار اور دیگر معاملات میں جو کہ فلاہی کاموں سے روکا جاتا تھا دیگر معاملات میں مختصر یہ کہ دوہزار بیس سے لے کر دوہزار تئیس کے اندر ہم نے کراچی شہر میں پانچ ہسپتال اپنے بنا دی ہم نے میت گاڑیاں ایمبولنس سرویس چھپن دفاتر ہمارے اس کراچی بھر میں کام کر رہے ہیں پورے پاکستان میں تو الگ ہیں اور یہ سب سے بڑی جیت ہے کہ جب آپ متحد ہوتے ہیں جمعیت بناتے ہیں اپنے ساتھیوں پر اپنے بھائیوں پر انحسار کرتے ہیں تو آپ کو گورنمنٹ سے کسی قسم کی گرانٹ کی ضرورت نہیں کرتی آپ کو کسی کے گھر کے آگے جا کے بھیگ مانگنا نہیں پڑتی آپ کو کہیں سے بھی فنڈ کی ضرورت نہیں خدا آپ کے لیے اللہ آپ کے لیے خود سے وسائل اور وہ ذریعہ بناتا ہے کہ آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دو ہسپٹلز کے اندر ندین قریشی صاحب کی قیادت میں وہاں پر آپریشن سٹارٹ ہو چکے ہیں تو یہ تمام کریڈیٹ جاتا ہے متحد ہونے پر جمع ہونے پر جمعیت سے اخلاص نیت سے اور اس پاکستان میں جس نے ہمیں پناہ دی ہمیں یہاں رکھا اللہ نے ہمارا نصیب یہاں لکھا تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ہم کچھ حق عدا کریں تو وہ حق اس طرح عدا ہوتا ہے کہ وہاں پر صرف حالی قریش قبیلے کے نہیں خدمت انسانیت ہوتی ہے وہاں پر ہم نے کم سے کم ایک ہزار سے زیادہ بچے بچیوں کی شادیاں کر چکیں تو الحمدللہ مجھے یہاں آگر بہت خوشی ہوئی عباسی قبیلے کے لوگوں کے ساتھ بیٹنا شہزاد بچ صاحب کی مرہو نے منت ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں میری رسائی جمعیت عباس میں ہوئی میری رسائی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھر کے تمام قبیلوں میں تمام علاقوں میں ہوئی ہے تو اس کی بنیاد بنتا ہے میڈیا میڈیا میں مجھے متعارف کرانے میں شہزاد بچ صاحب کا میں مشکور ہوں کہ ان کے سلامتی نیوز کے پینل سے میں اٹھا اور آج الحمدللہ شاید ہی کوئی ایسا میڈیا چینل ہوگا جو ہم سے وقت نہیں لیتا اور ہمیں نہیں بلاتا یا مدو نہیں کرتا تو میڈیا کی اہمیت کو ہم اور آپ کسی بھی طرح سے انکار نہیں کر سکتے میڈیا ریاست پاکستان کا چوتہ اہم سطح نے اس کے بغیر یہ چھوڑ دیں کہ زرد صحافت کہاں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن جو اچھے کردار ہیں عوام میں سے اچھے نگینوں کو نکال کر لانے والا بھی جو ذریعہ بنتا ہے وہ میڈیا کا بنتا ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے اگر ہم یہاں دیکھیں تو ہمیں جی ڈی سی بھی نظر آتا ہے ہمیں یہاں پر فلاحی سماجی ساتھی بھی ہیں یعنی ہزاروں کی تعداد میں فلاحی کاموں کو کرنے کے لیے کیونکہ جو ہمارا بڑا میڈیا چینل ہے میں اس کی مخالفت تو نہیں کروں گا لیکن ریاست کے بہت سارے اصول ہوتے ہیں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اگر ہم دیکھیں کہ جو دور حاضر میں جو پرفتنہ دور چل رہا ہے کہ کھانے کو روٹی ہمارے پاس میسر نہیں ہے کہنے کو تو ہم ذریعہ ملک ہیں لیکن ہم تک بتا آواز کون پہنچاتا ہے کہ فلاح علاقے میں یہ مسئلہ ہے یہ مجبوری ہے کہ وہاں پر ہمارا میڈیا ہی پہنچاتا ہے ہمارے عبد الرحمان ہیں سنی تحریک کے ہمارے عمران خادری ہیں دیگر ہمارے لوگوں تک یہ آواز پہنچانے کا ذریعہ میڈیا بنتا ہے کہ فلاح علاقے میں یہ مسئلہ مسائل چل رہا ہے حالیہ سہلاب کی تباہ کاریاں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں اگر کیونکہ ریاست کی ریاستی میڈیا کے کچھ حصول ہوتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر اس کو اجاگر کرنا ہے نہیں کرنا ہے ہم نے الیکشن لڑنا ہے ہم نے ووٹ لینا ہے نہیں لینا ہے تو وہاں پر کردار ادا کرتے ہیں شہزاد بٹ جیسے مخلص وہ لوگ کے جنہوں نے فیصلہ کر آوائے کہ ہماری خبر بھی یہاں بنے گی ہماری جائے پیدائش دویاں تھی ہوتی تو یہ لوگ لائی کے ست تحسین ہیں ہم اس زگہ پر میں ایک اور ہماری طرف سے جو ہم سیاسی یا سماجی کام کرنے والے لوگ ہیں تو میڈیا کے یہ نمائندے یہ نوجوان ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مگر میں نے ماضی قریب میں دیکھا ہے کہ شہزاد بٹ صاحب اور ان کے کافی سارے رفقہ پر جب برا وقت آتا ہے تو ہم جیسے سماجی لوگ شاید نظر نہیں آتے ہیں ایسے کی تو مزید تفصیل شہزاد بٹ خود بتا لیں گے لیکن مناسب یہ میرے خود کی دل کی آواز ہے کہ یار جب ہمیں اتنے پرموٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو جب صحافیوں پر برا وقت آتا ہے یا میڈیا کے اہم لوگوں پر برا وقت آتا ہے اہم لوگوں سے مراد جو پاکستان اور پاکستانیت پر یقین کرتے ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے میرا مرگز ایوانِ قریش شہزاد بٹ صاحب اور آپ کے تمام ساتھیوں کے لیے بلخصوص جمعیت العباس ویلفر سوسائٹی کے لوگوں کے لیے چوبیس گھنٹے کھلا ہے آپ ہمارے ساتھ آئیں ہم آپ کے تجربے سے بھی استفادہ حاصل کریں گے اور جو ہمارے پاس ہے وہ ہم آپ کو پیش کریں گے ندیم قریشی صاحب چیئرمن کی جانب سے اور میری جانب سے آپ تمام لوگوں کا اسلام علی